اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضہ مبارک کا یہ مہینہ آتا فرمایا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلک جبکتے ہوئے تین ہفتے اس کے گزر گئے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ دل بدہ جو ہے وہ کوئی الگ کوئی تقریح کوئی باقیدر تہوار ہے یا یہ کہ جمعہ دل بدہ اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے یا یہ کہ اس میں کوئی خاص عبادتیں مقرر کی گئی ہیں یا خاص عبادتیں جمعہ دل بدہ میں کرنی چاہیے ہیں یا خاص اذکار یا خاص تصویحات بعض لوگوں نے بنا رکھی ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں جمعہ دل بدہ نہ کوئی تہوار ہے نہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے نہ اس کی کوئی خاص اس میں عبادت کرنے کا کوئی الگ طریقہ مقرر کیا گیا ہے بلکہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا ہر جمعہ ایک نعمت ہے جمعہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو سید الایام قرار دیا تمام دنوں کا سردار ہے اور خاص طور سے جمعہ کے دن آ جائے جمعہ کے رمضان کے اندر آ جائے تو دوہری فضیلتیں اگٹی ہو جاتی ہیں رمضان بھی اور جمعہ بھی تو اس واسطے ہر جمعہ کے اندر رمضان کے ہر جمعہ میں ایک فضیلت ہے اور کیونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا پھر اگلی زندگی میں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس واسطے اپنے حد تک جمعہ البدا کا احترام اور آخری جمعہ کا احترام اور اس میں عبادت کی طرف توجہ اس نقطہ نظر سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں اچھی بات ہے رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ جمعہ جمعہ کے اندر خوزوجی طور پر فلا نماز پڑی جائے گی فلا عبادت انجام دی جائے گی ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں ہاں رمضان کا ہر دن قیمتی ہے ہر لمحہ قیمتی ہے اور خاص طور سے جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید رمضان آئے لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا اس کو تہوار سمجھنا یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو دو قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کے توفیق بخشی روزے رکھوا لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرما دی نمازیں پڑھنے کی توفیق ادا فرما دی ترابی ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق ادا فرما دی ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا کب چلا گیا نہ روزے کا اتمام نہ نمازوں کا اتمام عام مہینوں کے طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائی تراویح کی توفیق ادا فرمائی یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا دوسرا استغفار قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانو قلیلم من اللیل ما يہجعون وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ نیک بندے وہ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں رات کو کم سوتے ہیں یعنی کم اسی لیے سوتے ہیں کہ عبادت تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں اس کے حضور حاضر ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں قیام میں لگے ہوئے ہیں لیکن وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو استغفار یہ ہوتا ہے یہ کسی گناہ سے ہوتا ہے کوئی گناہ کرے آدمی تو اس سے استغفار ہوتا ہے اس سے معافی مانگی جاتی ہے لیکن یہاں تو ساری رات کھڑے ہیں عبادت میں کھڑے ہیں رات کو سو نہیں رہے اس کو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کو استغفار کرتے ہیں تو کہیں سے استغفار کر رہے ہیں کوئی گناہ تو نہیں کیا وہ تو عبادت ہی کی تھی استغفار کس چیز سے تو آپ نے فرمایا استغفار اس بات سے کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا مَا عَبَدْنَاكَ حَقْتَ اَعْبَادَتِكَ اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر پائے مَا عَرَفْنَاكَ حَقْتَ مَعْرِفَتِكَ اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا کرنا پڑا تو اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق پر شکر کہ اس نے ان عبادتوں کی توفیق اطاف فرما دی اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو غلطیاں کوتائیاں خامیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ کی حضور استغفار یہ ہے کام کرنے کا آخری رمضان کے آخری عشرے میں کہ اللہ آپ نے توفیق اطاف فرمائی شکر ہے آپ کا اور ہم سے جو کوتائیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں فرمایا ایک حضرت صدیق اکبر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دو کام کرو کہو الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ تعریف اور شکر اس بات پر کہ اس کی توفیق مل گئی عبادت کی توفیق ہو گئی اور استغفار اس بات پر کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم توفیق آتا فرمایا ہے شب قدر کا روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیع علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمای تھی کہ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی باروقات حضرت نوح علیہ وسلم کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لَبِسَ فِيهِمْ خَمْسِ أَلْفُ وَسَنَتِنِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا کہ حضرت نوح علیہ وسلم اپنے قوم کے دربیان نو سو پچاس سال زندہ رہے ایک ہزار سال سے پانچ پچاس سال کم ساڑھے نو سو سال اتی بڑی عمر ہوئی اور بعض دوسرے انبیاءِ کرام کے بارے میں بھی لمبی لمبی عمروں کا ذکر آتا ہے اور بہض دوسرے جو انبیاءِ کرام کے پیرو تھے ان کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں تو بہت صحابے کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی تھی لہذا انہوں نے عبادتیں بھی زیادہ کی اور ان عبادتوں کی وجہ سے ان کا درجہ جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہم لوگ جو ہیں وہ تو ساٹھ سال ستہ سال اسی سال نوے سال سو سال بہت ہو گئے تو سو سال اور کہاں سو سال اور کہاں ساڑھے نو سو سال تو جس شخص نے ساڑھے نو سو سال عبادت کی تو وہ اس کا وہ شخص کیسے مقابلہ کرے جو صرف مشکل سے سو سال جس کو ملے یہ نوے اٹھے اسی سال ملے تو ان کا درجہ تو ہمیشہ پڑھا رہے گا اور جو کم عمر کے لوگ ہیں اسی نوے سال والے وہ ان کا درجہ جو ہے وہ کم رہے گا تو اس پر قرآن کریم نے فرمایا کہ کہ شب قدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کیا معنی اگر کوئی شخص ایک ہزار مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے اس سے جو ثواب ملے گا انسان کو تو شب قدر میں ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینے کے برابر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور بہتر کا لفظ بھی خیر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ خیر ہے ایک ہزار مہینے سے زیادہ ایک ہزار مہینے سے زیادہ خیر ہے اور عربی زبان میں خیر جو کہتے ہیں کہ فلانچی دوسرے سے خیر ہے تو اس وقت نہیں کہتے ہیں جب تھوڑا سا انیس بیس کو فرق ہو بلکہ جب دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو ایک چیز دوسرے سے بہت زیادہ بہتر ہو بہت زیادہ بہتر ہو تب کر دیں کہ یہ خیر ہے اس سے تو اس سے معلوم اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ شب قدر ایک ہزار مہینے سے بہت زیادہ بہتر ہے اب کتنی بہت زیادہ بہتر ہے اللہ ہی زیادہ بہتر جالتے ہیں تو ایک رات میں عبادت کر کے انسان ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل کر لے یہ اتنے بڑی نعمت یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تو یہ راتیں ان میں سے دو تو گزر چکی ہیں اکیس اور تیس اب تین راتیں باقی ہیں ایک پچیسویں جو انشاءاللہ کلائے گی اور ایک ستائیسویں جو اس کے دو دن بعد آئے گی اور ایک آخری انتیسویں تاریخ وہ یا نہیں بدھ کی شب میں آئے گی ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس کو احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں استعمال کرنا چاہیے اس میں کوئی جلسے کرنا تقریبات کرنا دعوتیں کرنا یہ ان راتوں کی ناقدری کے مرادے پھائے ہیں موسیقی موسیقی